بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو اگر پانی کا بھرا ہوا گلاس سامنے رکھا ہو ٹیبل پہ اور آپ یہ امید لگا کر بیٹھ جائے کہ گلاس خود چل کے آئے گا میرے ہوتو سے لگے گا اور سارا پانی میں پی جاؤں گا جس سے میری پیاز بھج جائے گی تو یہ ناممکن سی بات ہے جب تک ہم ہاتھ نہیں بڑھائیں گے اور گلاس کو گرپ میں نہیں کریں گے ہوتو کے قریب نہیں لائیں گے جب تک ہم پانی نہیں پی سکتے جب تک ہم اپنی پیاز نہیں بجا سکتے تو اس چیز سے کیا ثابت ہوا نمبر ون سب سے پہلے ہمارے اندر لگن اور طلب تھی کس کی پیاز کی نمبر ٹو ہم نے ہاتھ بڑھائے مطلب کوشش کری اور اس کو اپنے لبو تک لے کر آئے ہوتو تک لے کر آئے نمبر تھری پھر ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ جب ہم نے پانی پیا تو ہماری پیاز بج گئی مطلب ہمیں ایک فیڈ بیک ملا ریزرڈ ملا جس سے ہمیں فائدہ پہنچا ریکفائرمنٹ ہوتی ہیں جیسے کہ ابھی بارشوں کو موسم چل رہا ہے تو بارش میں میں اپنی بکریوں کو کیا کھلا رہا ہوں ایکسٹرائی ایسی چیز جس سے ان کو تھنڈ نہ لگے سردی نہ لگے تو یہ چیزیں چلا در آج ویڈیو بتانے والا ہوں ویڈیو پوری دیکھنا کہیں سے سکپ نہیں کرنا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا شروع کرتے ہیں دوستر ویڈیو کو دوستو ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ سیکنڈ چینل کا لنک دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں اس کو سبسکرائب کر لے اچھا یہ اب دیکھیں میرے پاس کیا ہے یہ ہے بیسکلی بھوسہ باریک والا اس پہ ایک الگ سے ویڈیو ہی بناوں گا سیپریٹ کر کے لیکن ابھی آپ کو صرف یہ دکھا رہا ہوں کہ میں کیا کھلا رہا ہوں میں کھلا رہا ہوں بھوسہ اب بھوسہ ہوتا ہے گرم ٹھیک ہے کالیٹی آپ اس کی چیک کر سکتے ہیں بھوسہ ہوتا ہے گرم گندم میں سے ہی نکل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بکریوں کو سردی نہیں لگتی ٹھیک ہے یہ بہت بڑی ایک بات ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی لیکن اس سے پہلے میں نے اچھی طرح اپنی بکریوں کو بھوسے پہ لے کر آیا ہوں پھر میں نے دیکھیں اس کی کیا سائٹ ایفیکٹ ہو سکتے اور ایفیکٹ کیا ہو سکتے ٹھیک ہے ابھی میں ان کو ڈال کے بھی آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تو ویڈیو پوری دیکھنا کئی سے سکیپ نہیں کرنا اب دیکھیں بات یہ کہ یہ جو بھوسہ ہے نا میں نے چھنڈا بھی ساتھ اس لئے رکھا ہے تاکہ اس کو توڑا چھان لیا جائے اب میں ڈال کے دکھاتا ہوں آپ کو پھر آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ بھگریوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے سمجھ آرہی یہ بات تو ابھی یہ بلکل کھڑ لی بلکل صاف ہے بلکل صاف کر دی تھی کھڑ لی اور بس یہاں پر اب یہ بھوسہ میں لے کر آگیا ہوں اب ان کو ڈالوں گا صرف بھوسہ ہی نہیں ڈالنا مضعب آپ ایک ٹائم بھوسہ بھی ڈال سکتے ہیں تاکہ بھکری آپ کی گرم رہے اور بھوسہ بھکریوں میں حاسمہ اچھا کرتا ہے ٹھیک ہے ان کا جو پیٹ ہے نا اس کا نظام بھی بہت اچھا رکھتا ہے بلکل لائٹ ہوتا ہے کوئی زیادہ ہیوی خوراک نہیں ہوتی بھوسہ بلکل لائٹ ہوتا ہے تو تھوڑا بہت جو ہے آپ بھوسہ کھلایا کریں یا پھر سوکھی گھانس کہلیں جو پیلے پتے والی سوکھی گھانس ہوتی نا تھوڑی بہت آپ وہ کھلایا کریں تو الحمدللہ میری بکریوں تو بھوسے پر آ گئی ہیں شروع میں تھوڑی سے پرابلم ہوئی تھی مجھے اصل میں یہ ویڈیو میں اس لئے بنا رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ کمنٹ کر کے پوچھ رہے تھے کہ آپ کی یہ کیا کھلا رہے ہیں ویڈیو میں نظر آ رہا ہے تو بھائی میں بھوسہ کھلا رہا ہوں اب میں نے بھوسہ ڈال دیا اب میں بکریوں چھوڑتا ہوں پھر آپ دیکھئے گا کیسے آتی ہیں تو دوستو بکریوں میں نے چھوڑ دی ہیں اور الحمدلللہ میری ساری بکریوں سمم الحمدلللہ بھوسے پر آ گئی ہیں اب اس کا فائدہ یہ ٹھیک ہے کہ یہ نہ ہی جانور کو سردی لگنے دیتا ہے ٹھیک ہے نہ اس کا پیڑ خراب ہونے دیتا ہے اس کے اندر یہ بہت بڑی کالیٹی ہیں دو ٹھیک ہے تو ابھی موسم جو ہے جس طرح سے چینج ہو رہا ہے نا کہ باریشوں کی وجہ سے سلاب کی وجہ تھنڈا ہو رہی ہے سردی ہو رہی ہے تو اسی لیے میں نے یہ بھوسہ اپنے بکریوں کو شروع کیا تھا تو دن میں ایک دفعہ کسی بھی ٹائم پر تھوڑا بہت آپ بھی اپنی بکریوں کو کھلا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے صرف آپ کو دیکھانا یہی تھا کیونکہ بہت زیادہ کمیٹ آنا شروع ہو گئے تھے کہ آپ پلیز یہ بتائیں بھوسہ لگ رہا ہے دیکھنے میں تو آپ کیوں کھلا رہے ہیں وجہ کیا ہے اور کس طریقے سے کھلا رہے ہیں تو بھئی طریقہ کوئی بھی راکٹ سائنس نہیں ہے آج صبح میں کھلا دیں شام میں کھلا دیں دانے کے بعد کھلا دیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت آپ کھلا دیں گے تو اس سے یہ ہوا کہ بکری کا پیٹس ہی رہے گا پلس اور کہ مطلب پلس یہ ہے کہ اس کو سٹھنڈ نہیں لگے گی سردی نہیں لگے گی جن میں نزلہ کھانسی کی شکایت آ رہی ہے تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی اچھا اس کو کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بکری کو پیاس زیادہ لگتی ہے ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ صبح کے ٹائم کھلا دیں کیونکہ رات میں ٹھنڈا ٹائم ہے تو رات میں اس کو کھلانے کے بعد پانی آپ نہیں پلا سکتے اور نہ نزلہ ہو سکتا ہے تو صبح کھلا دیں گے تو صبح میں کیا ہوگا کہ آپ کھلانے کے بعد اس کو پانی دے سکتے ہیں شروع میں جو میں نے تھوڑا سا آپ کو موٹیویٹ کیا تھا نا ویڈیو کی شروع میں وہ اس لیے کیا تھا کہ ہمیں خود محنت کرنی پڑتی ہے خود ہمیں سمجھنا پڑتا ہے ہر چیز کو پھر جاگر ہمیں کوئی ریزرڈ اچھا ملتا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ ریکوائرمنٹ تھی ماحول کے حساب سے جیسا انوائرمنٹ ہوا ہوا ہے ہلکا پھلکا تھنڈی ہوا کا انوائرمنٹ پیدا ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ ضرورت تھی بکریوں کی کیونکہ دیکھیں پالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بکری کو ہم نے ایک جگہ کر دیا اب جنگلوں میں کیا ہوتا ہے کہ بکرییں آزاد ہوتی ہیں گھوم رہی ہوتی ہیں اور وہ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے جنا چیزوں وہ کھا رہی ہوتی ہیں مثال کے طور پر ان کو اگر جامن کے پتے کی ضرورت ہے تو وہ جامن کا پتہ ہی کھائیں گی کلیر ہو گیا مثال کے طور پر ان کو سوکی گھانس کی ضرورت ہے تو پھر وہ سوکی گھانس ہی کھائیں گی یا پھر کوئی اور سا گرین پتہ کھانا ہو تو وہ پھر وہ والا گرین پتہ کھائیں گی لیکن یہاں پر کنڈیشن کیا ہو گئی کہ ہم نے ان کو پالا ہوا ہے ہم نے ان کو رکھا ہوا ہے اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ میری ساری بکرییاں الحمدللہ ماشاءاللہ بہت شوق سے کھا رہی ہیں آپ لوگ کی ماشاءاللہ کہہ دئیے اگر دوستو تو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنی بکریوں خیال لکھیں اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ